بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر ویورز وزیر اعلیٰ کے دورہ چین کے باعث وفاقی بجٹ تاخیر کا شکار پہلے بجٹ سات جون کو پیش ہونے جا رہا تھا لیکن اب آپ کو تازہ ترین اپ ڈیٹ بتاتی ہیں کہ آئندہ ماری سال کا بجٹ سات جون کی بجائے دس جون کو پیش کیا جائے گا وزیر اعظم کے دورہ چین کے باعث وفاقی بجٹ تاخیر کا شکار ہو چکا ہے اس لیے اب بجٹ کے بارے میں جو اتھینٹک نیوز ہے وہ یہی ہے کہ بجٹ دس جون کو پیش ہوگا اور ساتھ ہی رحمان علی باجوہ صاحب نے سرکاری ملازمین کو دس جون کو احتجاج کے لیے بلایا ہے وفاقی بجٹ دس جون کو پیش کرنے کی تجویز اسلام آباد نئے مالی سال کا وفاقی بجٹ دس جون کو پیش کرنے کی تجویز زیرے گور ہے پی پی آئی کے مطابق وزارت خزانہ بجٹ تیاریوں کی حتمی شکل دے رہی ہے اور وزارت خزانہ محمد آرگزیب دس جون کو بجٹ پیش کریں گے ذرائع کے مطابق بجٹ میں آئی ایم ایف کی شرائط شامل کی جائیں گی آئی ایم ایف کی شرائط کیا ہیں ریٹائرمنٹ کی عمر کو بڑھانے اور پینشن اصلاحات کا فیصلہ کیا گیا ہے پینشن اصلاحات پر ایک ویڈیو پہلے بھی بنایا چکی ہوں جس میں آپ کو تمام ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ جس میں پینشن کو کافی زیادہ حد تک چینج کر دیا گیا ہے جس میں بیٹی کا حق اور بیوہ بیٹی کو خاص طور پر صرف دس سال تک وہ پینشن کی حق دار ہو گئے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری اس میں چینجز ہیں آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گی اور اس کے علاوہ گورنر نے وفاقی بجٹ میں پچیس فیصد تک تنخواہیں بڑھانے کی تجویز دے دی ہے اور ساتھ میں پینشن میں بھی اس سال امید کی جا رہی ہے کہ برابر اضافہ ہوگا وزیراعظم سے فیصل کنڈی کی ملاقعہ شہباز شریف نے تجویز پر گور کی یقین دہانی کروائی ہے کہ اس سال بجٹ میں تنخواہوں اور پینشن میں پچیس فیصد تک اضافہ کیا جائے گا کے پی کے میں دس فیصد پینشن اور تنخواہوں میں اضافہ ہو چکا ہے لیکن ان کا مضمل اسلم مشیر خزانہ کا یہ کہنا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں وفاق کی طرز پر ہی انکریز ہوں گی وفاق کی طرح یقصہ تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے تمام مطالبات منظور کیا جاتے ہیں ان کو احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے سپیکر کے پی اسمبلی کے مطابع وفاق تنخواہوں میں جتنا اضافہ کرے گی اس سے ایک پرسنٹ زیادہ اضافہ ہم کریں گے اگر وہ پچیس فیصد تو ہم چھبیس فیصد اضافہ کریں گے اگر وفاق نے پینتیس فیصد اضافہ کیا تو ہم چھتیس فیصد اضافہ کریں گے سازہ دگر محکموں کا اپگریڈیشن کا نوٹیفکیشن ایک ہفتے میں جاری ہوگا اس پر سب کو بہت بہت مبارک ہو اور دیکھیں یہ ان کے اسوسییشن نے احتجاج کیا جس پر مضمیل اسلم مشیر خزانہ نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ سرکاری ملازمین کے تنخواہیں وفاق کی طرز پر بڑھیں گی تو آپ تمام سرکاری ملازمین کو بھی چاہیے کہ وہ رحمان علی باجوا وائز آف ایمپلائز کے ساتھ قدم با قدم کھڑے ہوں اور ان کے ساتھ دھرنے میں شامل ہوں تاکہ اپنے حقوق کے لیے آپ لوگ میدان میں آئیں اور گورنمنٹ کو آپ کی بات آپ کے مطالبات قبول کرنے پڑیں اب اس کے لیے انہوں نے دھرنے کی جو کال دی ہے وہ دس جون دوزار چوبیس کو دس جون کو ہی بجٹ پیش ہوگا اور اسی دن دھرنا ہوگا تو آپ لوگوں کو ان کے یہ ایچ بیل بینک لیمٹیڈ اور ایزی پیسہ کے اکاؤنٹس بھی انہوں نے دیئے ہیں ساتھ میں کہ اگر آپ خود نہیں پہنچ سکتے تو وہ ملازمین جو وہاں پر دھوپ میں اور بھوک برداشت کر رہے ہوں گے ان کے لیے انتظامات کرنے پڑے رہائش کے کھانے کے تو وہ کر سکیں تمام سرکاری ملازمین کو اس دھرنے میں پہنچنا چاہیے احتجاج میں پہنچنا چاہیے کسی ایک کے جانے سے یہ بات نہیں بنتی تمام متحد ہو کر میدان میں آئیں گے تو ہی تمام ملازمین کی دادرسی ہوگی ان کی بات سنی جائے گی تو آپ لوگ لازمی احتجاج میں شامل ہو رحمان علی باجوہ صاحب کا پیغام بھی پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ پیسے کی اہمیت نہیں ہے آپ کی اہمیت ہے آپ لوگ خود آئیں اور احتجاج میں شامل ہو تاکہ سرکاری ملازمین کچھ سرکاری ملازمین کے جانے سے اگر سب کا کام ہو جاتا ہے اور سب کے الانسیز میں اضافہ ہوتا ہے تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ ہوتا ہے تو بھلا تو سب بھی کا ہوگا اس لئے رحمان علی باجوہ صاحب کی آواز پہ دس جون کو لازمیت مانس پر کاری ملازمین احتجاج میں شامل ہو اور اپنے حقوق کے خاطر سب متحد ہو کر میدان میں آئیں تاکہ سب کا بھلا ہو اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو لازمی کمنٹ سیکشن میں دیجئے اور اس میں بھرچر کر جو پینشل اصلاحات آ رہی ہیں اس سے متعلق اور کوئی بھی اگر آپ کا کوئیسٹر ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں لیکن اس سب میں تبدیلی کو